آئیوروید کی اس دنیا میں آج ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بتانے والا ہوں دانتوں کے روگوں کی سمسیاں کے بارے میں اگر آپ کے دانت کمزور ہیں دانتوں میں تھنڈا گرم پانی لگتا ہے دانت آپ کے ہلتے رہتے ہیں آپ کے دانتوں سے یا مسوڑوں سے خون نکلتا ہے سو آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو دانتوں کی ان سبھی سمسیاں کو سمابت کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا منجھن بنانا سکھاؤں گا اس منجھن کے استعمال سے بتائی گئی سبھی سمسیہ آپ بہت ہی آسانی سے دور کر سکتے ہو سو آخر تک میرے ساتھ بنے رہیے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کا بٹن بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں نسخے کے بارے میں نسخہ بنانے کے لیے آپ کو بابول کی موٹی لکڑیاں لے کر آنی ہے اور پھر ان بابول کی موٹی لکڑیوں کو سخا کر ان کو جلا دینا ہے اور ان کا کوئلا بنا لینا ہے موٹا موٹا کوئلا اب یہ بابول کی لکڑی کا کوئلا اس کو آپ کو کوٹ پیس کر باریک مہین چورن بنا دینا ہے اور کسی ڈیبیا میں بھر کر رکھ دینا ہے بس آپ کا نسخہ تیار ہے آپ کا منجن تیار ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس منجن کو استعمال کرنے کے طریقے کے بارے میں دوستو آپ کو صبح اور شام مود ہونے سے پہلے اس منجن سے اپنے داتوں کو مانجنا ہے وہ بھی انگلیوں کے دوارہ اور اس منجن سے اپنے داتوں پہ دیرے دیرے مالش کرنی ہے دیرے دیرے اپنے داتوں کو اس منجن سے مانج لیجئے اور پھر اس کے بعد کلہ کر لیجئے دس پندرہ دنوں تک اگر آپ اس منجن کا کنٹینیو استعمال کرتے ہو تو آپ کو بہت اچھا بینیفٹ دیکھنے کو ملے گا چلیے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سیون سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں داتوں کا ہلنا مسوڑوں کا فولنا مسوڑوں سے کھون یا پانی کا نکلنا داتوں میں تھنڈا گرم پانی کا لگنا داتوں کی کمزوری کو دور کرنے میں بھی یہ منجن بہت زیادہ سہائک ہے یعنی کہ لگ بگ داتوں کی سبھی سمسیاؤں کو سماپ کرنے کے لیے اور داتوں کو موتی جیسا چمکانے کے لیے آپ اس منجن کا استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے آج کے لیے صرف اتنے ہی آج کی یہ جانکاری آپ سبھی کو کیسی لگیے مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر جرور بتانا اور اس جانکاری کو اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں بھی جرور شیئر کر دینا کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بیمار ویقتی کی بیماری دور ہو جائے تو شیئر کرتے رہیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیچ ٹاپک کے ساتھ